راستی چاہیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پر شیرمین پی ٹی آئی عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے تو چھبی سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئی گی قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور اس کو آپ اس کو آپ اگر وہ جرم کرے اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو یعنی جدر جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو قانون نیچل غریب کمزوروں کے لیے ہو لیکن طاقتوار کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں بنانا رپبلکس بن جاتے ہیں وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے کمی ایک ہی چیز کی ہے انصاف کی جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے یعنی طاقتوار قانون کے نیچے نہیں ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تو میں یہ جو چھبی سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھیرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بکشی ہے لیکن ہم ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہمیں بہت پہلے پہنچانا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ ہی ہے اب یہ جو ہوا ہے اسیمبلی کے اندر یہ ایک میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک کا مزاک اڑایا گیا ہے یہ ملک کی توہین ہوئی ہے یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کی ہیں یہ نیب کی ایمینڈمنٹس ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی ایمینڈمنٹس کریں دیکھیں میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مزاک بنایا گیا ہے ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ اور جو ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے پر پورا نوٹس لیں گی کیونکہ یہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے اگر سپریم کورٹ کیونکہ اسیملی میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خورم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی ناہیلی ہے ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی سو ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا صرف کرپشن کے کیسی تھی تیز پروسس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شباہ شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا شباہ شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں آٹھ عرب نیب میں سولہ عرب ایف آئیے میں اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کسیز کا ڈار ہے پھر سے میں کہتا ہوں عدالتیں آزاد ہیں تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی امنٹمنٹ پاس کے اپنے لیے کوئی قانون بنا لے اب یہ ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے آپ کیسے وہ سارے ان کے پولٹیشنز ان کے پر کیسز تھے نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا یہ صاف قانون میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا اور شباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں آٹھ ارب روپیہ کی کوئی پاپڑ والا تھا کوئی چینی والا تھا جو ملک سے ابھی باہر بھی نہیں گئے ان کے نام پر ریمیٹرنسز مگوائیں تھی اور وہ ہی تھا آصف زرداری کے کیسز اب یہ سارے کیسے بچیں گے انہوں نے ایک قانون سیکشن فورٹین میں امینمنٹ کی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں ارب روپیہ بھی آ گیا صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی اگر وہ مثلا سو روپیہ بچا ہے باقی سارے ملک سے باہر بھیج دیے گئے ہیں تو صرف سو روپیہ کے اوپر اب بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا عام آپ کے ٹیکس لوز میں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے اب ادھر فیک اکاؤنٹ میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آئے یا نا جائز آئے ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے یہ آئے کدھر سے ان کو نہیں نیپ کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ پہلا چیج آیا دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسیٹس بیونڈ مینز یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں میں بیوروکرائٹ ہوں میں پولیٹیشن ہوں میں منسٹر ہوں میں پرائی منسٹر ہوں تو اگر میری میری آمدنی سو روپے آئے اور میرے پاس دو سو روپے کے بتانے کے کدھر سے احساسے آئے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں وائٹ کالر کرائم پکڑنا بڑا مشکل ہے اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ برڈن یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے اگر میں پرائی منسٹر ہوں اور میرے احساسے بہت بڑھ جاتے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹر احساسے جتنے ان کے لوگ ہیں جو فزے ہوئے ہیں ان کے ایسٹس بیونڈ مینز یعنی آمدنی سے زیادہ احساسے ہیں اب وہ سارے بچ جائیں گے پھر یہ آگیا سیکشن نائن وہ سارے بچ جائیں گے پھر سیکشن ٹوینٹی وان ہے اب اگر اگر ہمیں اور یہ غور سے سنیں اگر ہمیں یہ انفرمیشن باہر سے آتی ہے کہ جناب انفرمیشن آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ جو باہر سے انفرمیشن ہے وہ اب ایڈمیٹ ہی نہیں ہوگی مثلا اگر یہ جو یہ کیا تھا پینما پیپرز میں کیا چیز سامنے آئی پینما پیپرز میں یہ سامنے آئی کہ جو چار مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں میفیر میں ان کی جو دو کمپنیز کے نام پہ تھی ان کی جو ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں اب یہ جو آئی تھی یہ برٹش برجن آئیلنڈ سے انہوں نے پاکستان کی جی آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امنمنٹ میں ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سیکشن ٹوئنٹی وان ہے یہ سیکشن ٹوئنٹی وان ہے پھر ایک اور چیز دکھ لی ہے منی لانڈرنگ جو اب ہے منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بیج دوں اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیپ کیسے انہوں نے نکال لی ہے اور اب یہ صرف ایف آئی اے کے نیچے آگئی ہے منی لانڈرنگ تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیپ سے نکل جائیں گے اور وہ جو جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے اور ایف آئی اے ایف آئی اے کس کے نیچے ہے ایف آئی اے نیچے ہے ویسی انٹیریڈ منسٹر یعنی رانہ سناؤلا کے نیچے ہے اور اب منی اور جو نیب ہے نیے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانہ سناؤلا کے نیچے تو اس میں بھی اب آپ سمجھ لیں کہ رانہ سناؤلا ایکشن لے گئے شریف برادران کے اوپر یا عاصف زداری کے اوپر یا اب آپ کے سامنے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہے بینامی اب میں اگر فیصلہ کرو کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں میرے بیٹے باہر لندن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں تو اب میں یہ اب میں بچ جاؤں گا یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بینامی میں کسی اور کے نام پر پراپرٹیز کر دوں یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو کوئی پولٹ منسٹر ہو کوئی بیوروکرائٹ ہو وہ جو بھی آپ پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے رشتہ داروں کے نام کرے وہ اب جواب دے نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خاصتہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی اور یہ جو خورم دستگیر نے جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا ساڑھے تین سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو این آر او دیئے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی اس طرح کی امنمنٹس لے کے آئے جب ہم نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی اس کے بعد انہوں نے ووک آؤٹ کیا اسیملی سے جبکہ ہم نے میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی اب اب جو ان کو یہ ساری جو این آر او مل گیا ہے این آر او ٹو یہ این آر او ٹو صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی یعنی ان کی ساری سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او ون دیا تھا اس میں یاد رکھیں ادھر رکھیں ہدائیوہ پیپر مل کا کیس تھا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر اس کے اوپر عصاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں وہ کازی فیملی اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا وہ اوپر ان شٹ کیس تھا جنرل مشرف نے اس کا اینارو دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا اس کے بعد دوسرا اینارو ملا عاصف زرداری کو اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا کانڈالیزا رائس جو سیکٹری آف سٹیٹ تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بینظیر کو کٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نوازیشن میں اینارو ملا ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے ان کرپشن کیسز کے اندر ساٹھ ملین ڈالر پڑا تھا سوچزلینڈ میں وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا وہ ساٹھ ملین ڈالر حضم کیے گئے عاصف زرداری نے اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسٹر تھا وہ سوچزلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے وہ سب نے دیکھا وہ اینارو مین کی پیسے بچے سر محل جو انہوں نے اسیمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جی تھی یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں چوری کا پیسہ تھا وہ بکا وہ پاکستان کا پیسہ آنا تھا پاکستان کی عوام کو وہ اینارو کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ حضم ہو گیا یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ساری ڈیویلپنگ ورلڈ کا پرابلم ہیں جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑی نہیں سکتا یہ جو جو بڑے بڑے چور جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں جن کے پاس طریقے ہیں باہر بجوانے کے آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں جو یہ جو ایونز فیلڈ یہ جو میر فیرمنٹ کے فلیٹس ہیں یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے جو دو کمپنیز ہیں تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکے اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے لیکن جو developing world میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ لقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتوار چوری کرتا ہے میں پھر سے یہ کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتوار ڈاکووں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے وہ بینس چوری جس نے کرنی ہے موٹر سائیکل چوری کرنی ہے کوئی گاڑی چلے چوری کر لی وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا جل لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں یہ جو سولہ ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا ایف آئی اے کا صرف شباز شریف کا اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے گیارہ سو ارب روپیہ اب یہ حضم ہو جائے گا یہ جو امینڈمنٹس پاس کی ہیں اس ملک کا گیارہ سو ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائے گے جس طرح این آر او وان میں کھایا تھا تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں سولہ ارب یا چوری شریف خاندان کا پنتالیس ارب روپیہ یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر ہمارے ڈالر ریزروز پہ پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں جو کہ غریب ملک جو ڈیولپنگ ورڈ ہے یہ باہر جب بھیجتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے اس لیے اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے ان لوگوں کو اتصاب نہیں کریں گے یہاں چوری تو رک نہیں لگی اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے اب جو بھی طاقتوار لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے جو پیسے چوری کریں گے یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے تو یہ جو نقصان پچھانے لگے پاکستان کو میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آسکتی جو تر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کے امینڈی دے دی اور اس طرح کے اینارو دے دیا تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد ہم تو لڑیں گے پوری طرح میں تو چھبی سال ان کے خلاف ان کے کھڑا رہا ہوں میں نے ساڑھے تین سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو اینارو دے دو ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا بلیک میل ہوا میں لیکن میں نے تو نہیں دیا اب انہوں نے آکے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے تین دھرنے دیئے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی بڑی فکر تھی ان کو تو مہنگائی کا